ہلو ایبیون ویلکم ٹو مائی چینل تو ونٹرز آ گئے ہیں اور آپ سب ونٹرز انجوائے کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی میں آپ کی سکین جو ہے وہ ونٹر کی جو ڈرائنیس ہوتی ہے وہ فیل کر رہی ہے اور سبی کی سکین اس ونٹر کے موسم میں بہت زیادہ ڈرائی اور رف ہو جاتی ہے تو بس اسی کے لیے میں آج آپ کے لیے ویڈیو لے کر رہی ہوں کہ آپ گھر پہ ہی کیسے دو تین سٹیپس کے اندر اپنے ایک دو پرڈکٹ سے اپنی سکین کو اچھے سے ری ونٹرز کے لیے پروپیئر کر سکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں سکرب آپ کوئی بھی سکرب لے سکتے ہیں یہ مجھے سمٹم کے باکس میں ملا تھا تو میں وہی یوز کر رہی ہوں ساتھ میں یہ کچھ شیٹ ماسک ہیں جو کی میں نے مینی سو سے پرچیز کیے تھے تو آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ کوئی دوسری برانٹ کا لے سکتے ہیں یا صرف گھر پہ بھی ڈی آئی وائی شیٹ ماسک ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہاں جو شیٹ ماسک میں ہم نے لیے ہیں وہ صرف یہ دکھانے کے لیے لیے ہیں کہ آپ اپنی سکن ٹائپ کے اکارڈنگ الگ الگ یوز کر سکتے ہیں جیسے کیس موڈننگ اور نریشن پروائیڈ کرواتا ہے اور آپ کی سکن کو پیوریفائی کرتا ہے پروٹیکٹ رکھتا ہے اور یہ جو آرینج بلاثم ہے یہ آپ کی سکن کو موشریز کرتا ہے گلو دیتا ہے بیلنس کرتا ہے پی ایچ کو تو ایسے الگ الگ جو شیٹ ماسک ہیں وہ الگ الگ برک کرتے ہیں آپ کی سکن کے اکارڈنگ آپ ان کو چیوز کر س رکھتے ہیں تو میں نے بھی انہی میں سے ایک جو شیٹ ماسک ہے وہ یوز کیا ہے یہاں پہ تو میں جو یہاں پہ شیٹ ماسک یوز کرنے والی ہوں وہ ہے یہ آرینج بلاثم کا تو یہ میرے سکن کو موشریز کرے گا گلو دے گا اور میرے جو پی ایچ کا بیلنس ہے اس کو مینٹین رکھے گا تو یہاں میں یہ شیٹ ماسک یوز کروں کی میرے سکن بہت زیادہ رف ہو گئی ہے تو موشریز موشریز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور گلو تو آپ ان کو چاہیے ہی ہوتا ہے تو چلیے سٹار کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے فیس کو واش کر رہی ہوں تکی جتی بھی امپورٹیز وغیرہ ڈسٹ میرے فیس کے لگی ہوئی ہے وہ ہٹ چائے تو آپ کوئی بھی اپنا فیس واش یوز کر سکتے ہیں ونٹر کے لیے ویسے تھوڑا سا جو ہٹ فیس واش ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہیے میں یہ بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گے کہ میں ونٹر کے لیے کس طرح کا فیس واش یوز کر سکتی ہوں اور کیسے کیسے میرے فیس واش جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں تو یہ میں نے فیس واش کیا ہے اپنے فیس کو اور جتی بھی ڈرٹ تھی وہ میں نے کلین کر لی ہے اور فیس واش سے ہی دیکھئے میرے سکین میں کتنی کلیرنیس آ گئی ہے تو اس کے بعد میں باری ہے سکرابنگ کی تو یہ جو میں سکراب ہے وہ یوز کر رہی ہے اس کو میں اپنے پورے فیس پہ لگاؤں گی اور اپنے ہاتھوں سے ہلکے ہلکے اس کو پورے میں موشریز کی جیسے لگا دوں گی یہ بہت ہی سوفٹ ہے اس کے جو اس میں جو دانے ہیں وہ بلکل بھی رخ نہیں ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے سرکلر موشن کے اندر اس کو پورے فیس پہ سپریڈ کروں گی اور میرے لیپس اور میرے چین چک جہاں پہ بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈلنیس ڈرائنیس ہے اور اپن ریگولر بیسز پہ ان پیدھا نہیں دے پاتے ہیں چیزوں پہ تو وہاں میں اس پہ اچھے سے میری فنگرز وغیرہ سے مساج کروں گی جسے کی میری جو پوری سکین ہے اس میں بیر سرپلیشن بھی بڑھے گا اور ساتھ ہی میں میرے سکین کے جتی بھی امپیورٹیز ہیں وہ سب نکل جائے گی اس کے پورس ہیں وہ سارے اوپن ہوکے جو ڈرٹ ہے وہ نکل جائے گی تو بس اسی طریقے سے میں سکرپ کا یوز کروں گی اور پوری جو ڈلنیس اور سنٹین ہے وہ سب میرے سکرپ کے تھوڑ نکل جائے گا ساتھ ہی میں میرے جو نوز کا ایریا ہے اس کو بہت اچھے سے اس پہ لگاؤں گی اس طریقے کا یوز کروں گی تاکہ وہ ایریا سوفٹ ہو جائے اور ساتھ ہی میں ایک بریش لوں گی یہ میرا پورانا بریش ہے جو کی میں ابھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کوئی نیا بریش لے سکتے ہیں یا بچوں کا جو سوفٹ بریش ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں تو اس سٹیپ سے آپ کے جو بلیک ہیڈز بگرہ ہوتے ہیں وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں اور آپ کے جو سکن ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور کافی لائٹ فیل کرتی ہے کیونکہ بہت سی ڈائٹ ہوتی ہے جو ہمیں دیکھتی نہیں ہے باتہ ہمارے فیس پہ لگی رہتی ہے تو وہ اچھے سی ہاں سے ہٹ جاتی ہے بہت سمود اور لائٹ فیل ہوتا ہے فیس کو تو بس سکرب میرا ہو گیا ہے میں ہائی اچھ پانس سے دس منٹ کے لیے یہ سکرب کروں گی دس منٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے پانس منٹ بہت ہے انف ہے اور میں میرے فیس کو واش کرلوں گی اب جو لاسٹ ٹیپ ہے وہ ہے ہمارا شیٹ ماسک تو یہاں میں جو شیٹ ماسک میں نے چوز کیا تھا میری سکن کے اکارڈنگ یا میری نیڈ کے اکارڈنگ میری سکن کی ضرورت کے اکارڈنگ میں نے بھولیا ہے اور یہ میں نے منیو سے پرچیز کیا تھا آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی براند کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ مجھے کافی اچھا پرائز میں مل گئے تھے تو میں نے یہ لیا تھا اس میں شیٹ ماسک کے ساتھ میں ایک کور بھی آتا ہے تو یہ جو ابھی میں نے اس کو لگایا ہے وہ میں نے کور کے ساتھ میں ہی لگا لیا ہے اور پھر میں جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو اس کا جو کور ہے وہ ہٹا دوں گی تو ابھی میں نے اس کو پورے فیس پہ اس طرح سے لگا لیا تاکہ میری نوز میری آئیز اور لپس اس میں دکھتے رہیں گے اسی طرح کی کٹنگ میں یہ آتا ہے اور جو ایکسٹر سیرم ہمارے پیکٹ میں بچا ہوتا ہے وہ میں نے میرے ہاتھ پہ لگا لیا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اپنے ٹمی پہ اپنے پیروں پہ وہاں بھی لگا سکتے ہیں نیت وغیر آپ پہ تاکہ اچھے سے موشریز ملے پھر میں نے اس کا کور ہٹا دیا تھا اور یہ جو شیٹ ماسک ہے اس کو بہت اچھے سے پورے فیس پہ سپریڈ کیا ہے تاکہ جو سرم ہے اس کا تھوڑا سا بھی پارک میں مس نہ کریں میری سکین اور بہت دیکھ تک تو میں نے اسے نہیں رکھا لیکن پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے اس کو رکھا جس میں بہت اچھا میرے کو گلو فیل ہوا ہے اس کو ہٹانے کے بعد میں بس سارے سٹیف ہو گئی کلیئر اور میں اپنے ہاتھ سے اس کو پورے فیس پہ سپریڈ کر لوں گی اس کے مساج کر لوں گی تو بس یہ ہی تھا میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے سے اس کو پورے فیس پہ سپریڈ کر لوں گی